موسیقی ناظرین اسٹر کے اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کو کشامدید کہتے ہیں جنابی مسیح کی سلیب اور قیامت مسیحت کے اہم ترین اور بنیادی اقائد ہیں اور آج ہم اپنے قابل مہمانوں کے ساتھ گوڈ فرائیڈے اور ایسٹر کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی سلمان جون بھائی سلمان جون سن تھومس کالج میں استاد کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور سن اینڈرو چرچ میں پاسبان کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں بھائی سلمان جون ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے دوسرے خصوصی مہمان ہیں بھائی لابن شرجیل جو کہ خدا کے بہت ہی بہترین پرستار ہیں اور اسیمبلیز آف گارڈ ہولی میری گلشن حدید چرچ میں بحیثیت کوائی ڈائریکٹر خدمت سر انجام دے رہے ہیں بھائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے تیسرے اور خصوصی مہمان ہیں برادر نومان شہباز جو کہ اے او جی چرچ ناصر کالونی میں پاسبانی خدمت انجام دے رہے ہیں اور لینگم منسٹری میں فیسیلیٹیٹر ہیں اور اس کے ساتھ سنتھومس تیلوجیکل کالج میں یہ بھی بحیثیت استاد خدمت سر انجام دے رہے ہیں بھائی آپ تینوں کو ہم اپنے شو میں جو کہ ایسٹر کے حوالے سے ہم نے آج آرگنائز کیا ہے بہت ہی ویلکم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آج کی گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے اور ایون ہمارے آپس میں ہمارے لیے بہت ہی باعث سے برکت ثابت ہوگی جی تو سب سے پہلے میں بھائی سلمان جون سے کہ ہم گوڈ فرائی ڈے خدا ونیس مسیح کی مسلوبیت اور اس کے جی اٹھنے کے تعلق سے یہ شو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ گوڈ فرائی ڈے اور ایسٹر کے تاریخی پہلیوں کی کیا اہمیت ہے اس پر آپ روشنی ڈالیں جی بہت بہت شکریہ تاریخی پہلوں کے حوالے سے میں دو باتیں کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ جو ہوتی ہے اس میں ہم حتمی طور پر کچھ نہیں جان سکتے اس میں نہ صرف ماضی کے واقعات بادشاہوں کی تاریخ قوموں کی تاریخ ہے بلکہ مقدس جو تاریخ ہے یعنی مقدس شخصیات کی مقدس مقامات کی ہم حتمی طور پر نہیں جان سکتے ہنگریزی کی ایک کہاوت ہے یعنی جو وقت گزر جاتا ہے اس کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ صرف مسیحیت کی بات نہیں یہ ہر چیز پر اپلائے ہوتی ہے اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں یا ہم تحقیق نہ کریں لیکن جب بھی ہم تاریخ کو پڑھیں ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ اس میں کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے اور جو انگریزی کا لفظ ہے ڈاغمیٹک یعنی تاریخ کو آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے یہ بنیادی بات میرے لیے اور ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اب جو انجیل میں مسیحیٰ کی مسلوبیت اور اس کے جی اٹھنے کے واقعات ہیں ان کو محض تاریخ کے طور پر نہیں لے سکتے ان کے لیے ایک اور انگریزی کا لفظ ہے اسطلاح ہے کلیکٹیو میمری کہ یہ کلیسیہ کی اور مسیحی کے جو ہواری تھے جو بعد میں رسول بنے یہ ان کی کلیکٹیو میمری ہے یا آپ بولنے کہ جو مسیحی قوم ہے ابتدائی کلیسیہ اس کا اجتماعی ضمیر یا اس کی اجتماعی حکمت جو ہے وہ ہمیں انجیل میں ملتی ہے تو مسیحیٰ کو بحیثیت اس کی جو سلیب ہے اس کا جو جیٹنا ہے مردوں میں سے اس کو بطور واقعات کے طور پر نہیں بیان کیا گیا بلکہ اس کی الہیات کو یعنی ہماری ایمان پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اگر مسیح ہمارے لئے قربان ہوا یا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا یا اس کی قبر آج خالی ہے تو اس کا ہمارے ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے یہ ہمیں انجیل مقدس سکھاتی ہے تو انجیل مقدس میں جو مقدس روایات ہم تک پہنچی ہے اس کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا جائزہ دے سکتا ہوں کہ تاریخ کے حوالے سے انجیل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ مسیح اسو ایک جھوٹے مقدمے میں اس کو پسایا گیا اور اسی لیے اس کو سلیب دی گئی کہ اس پر غداری کا مقدمہ بنایا گیا رومی سلطنت کے خلاف ٹھیک ہے جو مین ہمارا یا جو آپ سمجھے بنیادی روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جمعہ کے دن سلیب کا واقعہ ہوا جو یہودیوں کے یہاں فسا کی عید منائی جاتی تھی جس پہ وہ برہ قربان کرتے تھے ایک روایت یہ ہے کہ وہ فسا کے دن سے پہلے لیکن غالب رائے یہی ہے کہ وہ فسا کے دن پر قربان ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو جب سلیب دی گئی اس کی موت واقعہ ہوئی اس کے بعد کچھ نیک یہودیوں نے اس کے جسم کو اس کی لاش کو وہاں سے اتارا اور اس کو بائزت طور پر ایک قبر میں اس کو دفن کیا اور اس کے بعد چند عورتیں جو مسیح کی شاگردہ تھی وہ جب اس کی تتفین کرنے جا رہی تھی تین دن کے بعد تو وہاں پر ان کو ایک فرشتہ ملتا ہے جو ان کو ایک خوشخبری دیتا ہے کہ جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہیں آپ زندہ کو مردوں کی سرزمین میں نہ ڈھونڈیں یسو مسیح جی اٹھا ہے تو یہ ایک خاکہ ہے اور پھر مسیح جو ہے وہ اپنے ہواریوں پر مختلف امانداروں پر ظاہر ہوتا ہے زندہ مسیح تو یہ اگر آپ تاریخی پہلو کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو جو انجیل میں ہمارے پاس ایک کلیکٹیو میمری آئی ہے چرچ کی اور جو ہماری مقدس روایت ہے وہ یہی ہے کہ گوڈ فرائیڈے والے دن جمعے کے دن مسیح قربان ہوا دنیا کی نجات کے لیے اور اتوار والے دن جب عورتیں قبر پر پہنچیں تو وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا جی اسے ضرور ثابت کرتی ہے جی تو جب ہم اسٹر کے ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو اسٹر کے تعلق سے میوزک جو ہے بہت ایک ایسا ٹاپک ہے جو بڑا اہمیت کا حامل ہے تو لیکن کبھی کبھار ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ چونکہ گوڈ فرائیڈے جو ہے وہ سوگ کا دینا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کالے کپڑ بھی پہنتے ہیں یہاں بڑے افسردہ ہو رہے ہوتے ہیں اور سوگ منا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گانا جو ہے وہ ایک خوشی کی علامت ہے جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو تب لوگ وارشپ کرتے ہیں گاتے ہیں تو میرا سوال بھائی لابن آپ سے یہ ہے کہ اگر گوڈ فرائیڈے سوگ کا دن ہے تو پھر گوڈ فرائیڈے پر گیت کیوں گائے جاتے ہیں پہلے تو خدا ہمجھ سمجھیں آپ سب کو سلام اور گوڈ فرائیڈے جو ہے وہ سوگ کا دن ایکچل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ہی اس دن سے ہی ہماری نجات شروع ہوئی اور جو خدا من یسو مسیح کا پلان تھا وہ پورا ہوا تھا اسی دن کے وسیلہ سے آج ہم نجات کو ہم نے حاصل کیا تو اسے آج سے اب تک ہم اسی طرح کرتے رہیں گے جی تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کی بات کی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیوں ہم اس پہ ورشپ کرتے ہیں اس دن کیونکہ یہ ہمارے لئے خوشی کا دن ہے اور خوشی کیوں ہے کہ اگر خدا من یسو مسیح جو ہے وہ آج تک قبر بھی رہتے تو پھر وہ ہمارے لئے خوشی کا دن نہ رہتا کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہمارے لئے خوشی کا دن ہے تو بھائی نمان آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو خدا من یسو مسیح کا جی اٹھنا ہے جسے ہم ایک ورڈ میں قیامت کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے تھیولوجیکلی طور پر اس پر تھوڑی سی روشن ڈالیں خدا من یسو مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے مسیحی ایمان کا بنیادی نکتہ ہے اور ہمارا اس پر ایمان جو ہے ہمارے مسیح ہونے کے لئے بہت ضروری ہے سو مرسو کہ یہ اتنا اہم ہے فر فیت فر ویٹنسنگ کہ ایک دفعہ مشہور ایمانجلسٹ بلی گراہم صاحب کہتے ہیں کھانا کھا رہا تھا اور اپیرنٹلی وہ لگتا تھا کہ وہ میرے فین ہے اچھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ مسٹر بلی گراہم مجھے بتائیں کہ اگر مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو پھر کیا ہوتا بلی گراہم کہتے ہیں کہ میں نے کھانا چھوڑا اور میں ان کے دفتر میں اٹھا اور تھوڑی سی واک کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور واپس ان کے دفتر میں آ کر بیٹھ گیا اور نہ ہی میرے پاس کوئی گواہی ہوتی تو مسیحی الہیات میں مسیحہ کا اس دنیا میں آنا گوڈ فرائیڈے پر اس کا مرنا اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا انٹر پنیکٹڈ ہے اس کے بغیر ہمارا فیتھ اور ہماری بشارت نامکمل ہے مسیحہ کے جی اٹھنے میں ہمیں پرانے اہدنامے کی نبوتوں کا تکمیل ہونا ہم اس میں پاتے ہیں خاص طور پر جو وعدہ خدا نے بزرگ ڈاؤت سے کیا تھا کہ تیری نسل میں میں ایک ایسا شخص بھیجوں گا جو تیرے تخت پر بیٹھے گا اور اس کے تخت کی انتہا نہیں ہوگی اس کی سلطنت کی تو خداوند مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا مردوں میں سے جی اٹھنے میں ہم ایک خوب کو دیکھتے ہیں ایک امید کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ موت حرف آخر نہیں ہے بلکہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور خداوند مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کے موت کو شکست دی ہیں اور ہمارے نجات کے کام کو مکمل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گوڈ فرائیڈے کی بات کرتے ہیں ہم اسٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کی مرکزی شخصیت کون ہے کون ہے خداوند مسیح تو خداوند مسیح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر دل سے نکلتا ہے کہ واقعی اس جیسا ہمارے لئے کوئی نہیں کیونکہ اس نے ہمیں اس اندھیرے میں سے نکال کر روشتی میں ڈالا اسی کے تعلق سے ناظرین آئیں ہم وارشپر لابن بھائی کی وسیلے سے ایک گیت سنتے ہیں تمسا کوئی نہیں تمسا کوئی نہیں تم سا کہیں نہیں تم سا کوئی نہیں تم سا کہیں نہیں اب ہے پورا یقین تم سا کوئی نہیں اب ہے پورا یقین تم سا کوئی نہیں ییسو مسیح ہو مہی مات تیری گائے آسمان گائے یہ زمین تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں تم سا کی نہیں موسیقی اندھیروں میں تو روشنی ہے تو ہی منزل تو راستہ بھی ہے تو ہے جہاں نہ کچھ کبھی ہے تیرا ہی نہ زندگی ہے حالیلویہ 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 جی ناظرین ویلکم بیک امید کرتے ہیں کہ یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے باعث سے برکت ثابت ہوا ہوگا تو آئیں ہم اس گیت کے تعلق سے تھوڑا سی گفتگو کرتے ہیں بھائی لابن سے بھائی لابن کیونکہ یہ ہمارا پروگرام ہے اسٹر کے حوالے سے لیکن آپ نے یہ گیت خصوصی طور پر گایا ہے اسٹر کے حوالے سے تو کیا سوچ کر آپ نے خداونی اسو مسیح کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ گیت پریزنٹ کیا ہے کہ تم سا کوئی نہیں ایکچلی خداونی اسو مسی نے وہ کام کیا جو کوئی بھی کسی کے لئے نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پلان میں ہی ایسا تھا کہ وہ پیار بانٹنے آئے اور جب انہوں نے خدمت کا بھی آغاز کیا تو لوگوں کے اندر خوشیاں ہی بانٹے تو اسی وجہ سے میں نے اس چیز کا پریز کیا کہ تم سا کوئی نہیں تو اس میں صاحب بات ظاہر ہے کہ جو ہمارا خداونی اسو مسیح اس جیسا کوئی اور نہ ہے نہ ہوگا بالکل اسی وجہ سے اس گیت میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہو وہی ماں تیری خداونی اسو مسیح ہی ہے جو یقینا پرستش کے ہم دو ستائش کے لائک ہیں اچھا جب ہم بات کر رہے ہیں اسٹر کی تو جب تک ہم گوڈ فرائیڈے کو اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے تو ہم اسٹر تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کے بیچ میں گوڈ فرائیڈے اور اسٹر کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے تو وہ کیا گہرا تعلق ہے اور کیوں ہم گوڈ فرائیڈے کے بغیر اسٹر کا ذکر نہیں کر سکتے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے کیونکہ یہ دو باتیں کہ گوڈ فرائیڈے ہے مسیح کی مسلوبیت کا دن اور اس پر آپ نے تھوڑا ایس بات کو ٹچ بھی کیا ہے کہ کچھ لوگ اس کو سوگوار طریقے سے مناتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ طریقہ بھی یہی صحیح ہے کہ آپ اس امید میں کہ مسیح جی اٹھا ہے یہ آپ کو پتا تو ہے لیکن آپ اس وقت سے گزریں کہ جو اس کے شاگردوں کو ان عورتوں کو جو قبر پر موجود تھیں ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ مسیح جی اٹھے گا تو اس کی خوشی پھر دوبالا ہو جاتی بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو جواب دیا تاریخی پہلو سے کہ مسیح کی جو موت ہے وہ بنیادی طور پر ایک نائنصافی اور ایک وائلنس کی داستان ہے کہ اس پہ ایک جھوٹا مقدمہ بنا کر رومی حکومت نے اسے سلیب دی اس کا قتل کیا گیا ٹھیک ہے اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دنیا کی سلطنتیں ہیں یا دنیا کے جو لوگ ہیں کیا وہ خدا کی بادشاہی سے جیت سکتے ہیں یا خدا کا مسیحہ وہ اس طرح مر سکتا ہے اس کا یہ انجام ہے تو بائبل اس کا جواب دیتی کہ نہیں مسیح جو سلیب پر مرا ہے وہ قبر میں موجود نہیں خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو یہ ایشتر کا بیغام ہے اور یہ ان دونوں کا تعلق ہے کہ جو شخص سلیب پر قربان ہوا ہے وہ سلیب پر آج نہیں ہے نہ وہ اپنی قبر میں ہے وہ جی اٹھا ہے وہ زندہ ہے اور وہ زندگی وہ سب کو بکشتا ہے اس میں آپ اس طرح سے اس کو دیکھیں کہ اگر میں کچھ الفاظ بولنا چاہوں کہ ان کا کیا تعلق ہے اپس میں گوڈ فریڈے اور ایشتر کا تو یہ ایک سفر ہے اب آپ جب انجیل پڑتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسی مسیح کو گرفتار کیا جاتا ہے اور جیسی یہ تیہ کر لیا جاتا ہے کہ اس کو سلیب دی جائے گی تو کچھ عورتیں اور اس سے کچھ شاگرد اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں سلیب کے اس مقام تک اور پھر وہاں سے وہ اس کے دفنانے تک اور پھر اس کی تتفین تک وہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں تو یہ ایک سفر ہے گوڈ فریڈے سے ایشتر کا سفر جو گوڈ فریڈے سے جو ایشتر کا سفر ہے وہ موت سے زندگی کا سفر ہے اسی طرح وہ تاریکی سے روشنی کا سفر ہے اور اسی طرح وہ غم سے خوشی کا سفر ہے تو ہم ان تین دنوں کے اندر یہ مناتے ہیں اس سفر کو مناتے ہیں اور پھر باقی پورا سال کرسمس تک یا پینتی کوس کی ایت تک ہم اس خوشی کے اندر رہتے ہیں یہاں میں ایک اور چھوٹی سی بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جو دہکانی سوسائٹیز ہیں اگری کلچرل خاص طور پر یورپ کے اندر جہاں سے کرسچینٹی کا آپ کو پتہ ہے ایک مین سینٹر ہے یورپ وہاں پر یہ جو ایشتر کا وقت ہوتا ہے کہ بہار اور گرمی کے بیچ کا وقت تو اس میں جو فصلوں کا کھلنا ہے یا جو نئے پھول آتے ہیں وہ اس کو بھی ایک علامت لیتے ہیں نئی زندگی کی جو یسو مسیح ہمیں دیتا ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایک نئی فصلیں یا نئے پھول کھلیں پھر اسی طرح پوری دنیا میں کروڑوں مسیحی ایشتر والے دن فجر بے چر جاتے ہیں اور پھر جیسی سورج تلو ہوتا ہے تو سورج کے تلو ہونے سے ایک نئی زندگی کی امید ہمیں ملتی ہے کہ جیسے انگریزی میں کہتا ہے نا جیسے تو مسیح کی جو قیامت ہے جو اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے وہ انفطری مناظر کو بھی ہمارے لئے سیکرمنٹل بنا دیتی ہے تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ جو موت ہے خدا نے اس موت کو زندگی میں بدل دی ہے تو آج جو لوگ گناہ میں اپنے مصیبتوں میں یا جسمانی طور پر بھی مردیں ہیں ان کے لئے یہ ہپ ہے کہ ان کو بھی خدا زندہ کرے گا تو یہ تعلق ہے گوڈ فرائیڈے اور ایسٹر کا ٹھیک ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ گوڈ فرائیڈے اور ایسٹر کا ایک گہرا تعلق ہے اور وہ ہپ جو ہے وہ ہمیں زندہ کرتی ہے اور جب ہم مسیحوں کی بات کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ طریقے سے اس ہپ کے ذریعے سے وہ خدا کی حضوری میں آتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں وہ کلام سنتے ہیں سناتے ہیں اور ان کے علاوہ ایک مین پارٹ ہوتا ہے وہ ہے ورشپ کہ اسی ہپ کے وسیلے سے ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں اس کے علاوہ لابن بھائی یہ ہمیں بتائیے کہ مسیحوں کی زندگی میں ورشپ کی کیا اہمیت ہے کیوں مسیحی جو ہے ورشپ کرتے ہیں ابتدا میں جب کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتے تھے تو جو جنبش کرنا ہے نا ایکچلی وہ وہ ایک ریدم ہے تو وہ ایک ازل سے ہی چیز آرہی کہ ورشپ is a کنٹینیوزل تینگ جو ہمیشہ کرنی ہے آپ اس کے سیکونسز کو دیکھے تو ایک ٹائم پر خدا میسیم سی کی زندگی کے اندر بھی جو پہلو آئے وہ ایک اچھے سٹوڈنٹ بھی رہ چکے کیونکہ ان کے والدہ نے انہیں لکڑی کا کام سیکھنے کے لیے بھیجا دی تو ان کی لائف کے اندر بھی ایک ریدم چلتا رہا جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس کے اندر بھی انہوں نے فلوک دیا اس کے اندر سسٹمیٹک طریقے سے انہوں نے اپنے ذریعے گوزارا تو یہ ورشپ کا اور کرشینیٹی کا ایک بہت گھرہ تعلق ہے تو آج بھی ہم اپنے چرچز میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم ورشپ کرتے ہیں تو پاک دل صاحب دل اور خلوص کے ساتھ نہ کریں تو خدا کا روح او جگہ پہ جنبش یہاں ہمارے بیچ میں سے گزرتا نہیں ہے تو وہ ایک ریدم ہے اور ورشپ کا سیکونس شروع سے ہی ہمیں اس طرح دکھایا گیا کہ ورشپ کی اہمیت ہماری کرشینیٹی کے اندر بہت زیادہ اوپر ہے جی تو بلکل ورشپ جو ہے وہ ایک فلو کریئٹ کرتی ہے ایک ریدم بناتی ہے اور وہ ریدم کیا ہے کہ جب ہم عبادت کا آگاس کرتے ہیں تو ہم دعا اور ورشپ سے کرتے ہیں تو وہ فلو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں خدا کا تخت وہاں پر لگتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم جو کلام کرنا منادی کرنا اور جو ہماری منادی کا مین موضوع ہے کرشینیٹیو کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہی ہے کہ خدا ونگیسو مسیح جو ہے وہ سلیپ پر انہوں نے جان دی اور اس کے بعد وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ جی اٹھنے کی گواہی ہے وہ کیسے دی جا سکتی ہے یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا لیکن میں اپنے دونوں بھائیوں کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوا ان کو آگے بڑھاتا ہوا اس بات کا جواب دینا چاہوں گا گواہی دینے کے لیے آپ کو ہوب کی ضرورت ہے آپ کو انرجی کی ضرورت ہے طاقت کی ضرورت ہے وزڈم کی ضرورت ہے اور ایک کنوکشن کی ضرورت ہے جب تک آپ کنونس نہیں ہیں کسی نکتے پر آپ اس کی گواہی نہیں دے سکتے جس طرح بھائی سلیمان نے کہا کہ مسیحہ کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک طرف اندھیرے کی شکست ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہے میں اس بات کو اس طرح سے بھی ہائلائٹ کہنے کی کوشش کروں گا ایک جرمن تھیلوجین ہے جن کا نام ہے ڈائیٹرک بون ہوفر انہوں نے اپنی ایک کتاب میں کہا کتاب کا نام ہے لائف ٹوگیدر جس میں وہ ایمفیسس کرتے ہیں کہ کلیسیہی زندگی میں فیلوشپ کی کیا عامیت ہے اور فیلوشپ گواہی کا باعث ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ پرانا اہدنامہ اور پرانے اہدنامے کے لوگ یہودی کمیونٹی وہ اپنے دن کا آغاز شام کے پہر سے کرتے تھے تقریباً چھ بجے سورج کے ڈوبنے سے گویا وہ کسی چیز کی توقع میں تھے لیکن مسیحی تھوٹ میں اور مسیحی خیال میں دن کا آغاز صبح صبح سے ہوتا ہے مسیحہ کے جی اٹھنے سے now this is a whole difference between the old testament community and the new testament community ہم کسی توقع میں نہیں ہیں بلکہ ہم نے مسیحہ کے جی اٹھنے میں ایک خدا کے کلام ہم کے وعدوں کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھا اور ہم اس کی سچائی پر پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں اور تب ہی ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اس کو witness کرتے ہیں زمانے کے سامنے میرے خیال میں witness کرنے کے حوالے سے ایک ٹیکس مائبل مقدس میں بہت زیادہ اہم ہے جو ہمیں مرکس کی انجیل میں بھی ملتا ہے اور مطی کی انجیل میں بھی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ایک حقیقت انجیل نویس نے بیان کی ہے مسیحہ کی صلیبی موت کے واقعے کے کانٹیکس میں اس نے کہا کہ وہاں پر عورتیں دور کھڑی ہوئی سارے منظر کو دیکھ رہی تھیں ایک انجیل نویس نے کہا کہ وہاں پر عورتیں تھیں اور انہوں نے اس کے نام بھی ان خواتین کے بتائے ہیں اور نیکس چپٹر میں وہ بتاتا ہے کہ جیسے بھائی سلمان نے بتایا کہ بہنیں عورتیں یسو کی تدفین کے لیے جو وہ نہیں کر پائیں تھیں اس کے لیے گئیں اور وہاں ان کو یہ خوشخبری ملی کہ یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے ایون بعض خواتین نے بعد میں زندہ مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی جس میں مریم سر فہرست ہے میرا نکتہ یہ ہے کہ جو عورتیں مرے ہوئے مسیحہ کی گواہ ہیں جنہوں نے انہیں یہ برکت دی کہ وہ تین دن کے بعد اس کے جی اٹھنے کی بھی گواہ ہوں عام طور پر کلیسیوں میں سوال کیا جاتا ہے کہ پترس کو کیوں نہیں یسو نے زندہ مسیح کا پہلا گواہ یا پہلا وٹنس بنایا یا کسی اور شاگرد کو عورتوں ہی کو کیوں میں سمجھتا ہوں کہ ان عورتوں کی بہادری میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ بڑی دلیری سے بڑی شجاعت کے ساتھ مسیحہ کی سلیب کے نیچے کھڑی رہیں اور اس کو دیکھتی رہیں چونکہ انہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے خدا نے اگلے دن ان کو یہ شرف بکشا کہ وہ زندہ مسیح کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کی گواہ ہوں لہٰذا کمیونیٹی کے لیے جو امید میں رہتی ہے جو مسیحہ کے جی اٹھنے کی برکتوں کی ایک سینس میں ان برکتوں کو انجوائے کرتی جس میں خدا کے روح القس کی برکت جس میں نیو لائف کی برکت جس میں مسیحہ کے کبریہ کی دہنی طرف بیٹھ کے ان کے انٹرسیشن کرنے کا فضل ہمیں حاصل ہے تو کلیسیہ کو خوب کے ساتھ دلیری کے ساتھ اور ان خواتین سے لیسن لیتے ہوئے مسیحہ کی گواہی دینی چاہیے اور ہر قسم کے حالات میں دینی چاہیے کیونکہ اس معاشرے کو اس سسائیٹی کو ایک مسیحہ کی ضرورت ہے اور اس کی گواہی ہمارے پاس ہے جو ہمیں اس دنیا کو پہنچانی ہے کیونکہ دنیا گناہ میں دنیا تاریکی میں ہے لیکن وہ روشنی کی خبر کلیسیہ کے پاس ہے جو کلیسیہ اگر چاہے تو پہادری سے دلیری سے اور کنوکشن کے ساتھ اس دنیا کو کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے تاکہ مسیحت کا پیغام بڑھتا جائے اور گناہ کی اور ابلیس کی ایک سینس میں شکست دوں جی تو اب ہمارے شو کا اجتتام ہے اور ہمارے شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے میں آپ تینوں کی بہت شکر گزاروں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا میں اپنی اور اپنی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو ایسٹر کی بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں ایک اور خوبصورت گیت کے ساتھ جو کہ بھائی لابن اور ان کی ٹیم کی طرف سے ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ منزل منزل دکھ ہے جی لے قیدو بند کے ظلم ہے جی لے موت کے بندھن توڑے ہیں سارے موت کے بندھن توڑے ہیں سارے صبح میں کہتی ہے صبح میں کہتی ہے سندہ ہوا ہے مسیحہ ہمارا گلچن گلچن گاتے پنچھی میرا مننجی زندہ میں سالی فاتے مسیحہ کی دیتے گواہی فاتے مسیحہ کی دیتے گواہی صبح میں کہتی ہے صبح میں کہتی ہے سندہ ہوا ہے مسیحہ ہمارا خوشبو خوشبو سارے چمن میں اس خوشبو کی بات نیرالی ہم سب کاب وہ ہی ہے مالی ہم سب کاب وہ ہی ہے مالی صبح میں کہتی ہے 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 موسیقی